دوستو جب بھی آپ ولی یا پیر کا ذکر سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں انڈیا یا پاکستان ہی آتا ہے ہر قدم پر جہاں دیکھو ہمیں ولی ہی ولی نظر آتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ ہر چراہے پر ایک ولی کی دکان ہوتی ہے جہاں وہ ہر وقت اپنے کسٹمر کے انتظار میں رہتا ہے جس طرح کے ان ولیوں کے نام ہوتے ہیں ایسے ہی ان کے شوق بھی نرالے ہوتے ہیں ہمارے ہم ولیوں کی تعداد اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ہمارے علم کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ بھی بہت چھوٹی ہے کسی بھی انسان کے ولی بننے میں ذرا سی دیر لگتی ہے یہاں ایک ولی میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ گندہ کتنا ہے اگر کسی نے پورے کپڑے نہیں پہنے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ تو سب کے چھوٹے اڑا دے گا جو اسلام سے دور ہو سب سے زیادہ جاہل ہو اسے ہم سب سے زیادہ پہنچا ہوا پیر سمجھتے ہیں تو آج کی اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی پیر دکھائیں گے جن کے نام تو نرالے ہیں ہی شوک اور کام بھی نرالے ہیں یہ وڈیو کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس لئے اس وڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ انے والی تمام وڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں سب سے پہلے ہم آپ کو ملواتے ہیں لٹو والی سرکار سے جس طرح ان پیر صاحب کا نام سب سے جدہ ہے ایسے ہی ان کے کام بھی نرالے ہیں آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ ولی ایسے ہی نہیں بن جاتے انہوں نے بہت محنت کی ہوتی ہے دین پر نہیں بالو پر اس کے بعد انہوں نے بڑی محنت سے ڈانس ہی کھا تب جا کے یہ بنے پہنچے ہوئے پیر اس کے بعد اس بہت بڑے شرک کو دیکھیں جو کہ ایک حقیقی کلندر شاباز کلندر کی دربار پر ہو رہا ہے جس کے بارے میں سن کر آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے یہاں پر ایک جھولے کا حج شروع کر دیا گیا ہے بلکل ایسے جیسے ہم کعبہ کا تواف کرتے ہیں جھولے اور قبر کا تواف ہوتا ہے وہ بھی میوزک کی دھن پر یہ تواف شاباز کلندر کے ایک جھولے سے شروع ہو کر ساتھ چکر لگانے کے بعد مکمل ہوتا ہے جس کے بعد لوگ اپنی قربانی کا نظرانہ پیش کرتے ہیں یہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہم حج کے دوران کرتے ہیں یہاں تاکہ یہاں پر شیطان کو پتھر بھی مارے جاتے ہیں حاجی صاحبان مدینہ شریف جاتے ہیں تو اس جگہ پر تین مقام بنے ہوئے ہیں شیطان کے اسی طرح یہ مقام ہے اسی شیطان کا شیطان نے یہاں پر آ کر انہیں مرگلایا انہوں نے یہاں پر اسے لانت کی اس وجہ سے یہاں پر آ کر پتھر مارنے سے وہ رسم بھی پوری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذاتے اکدس سے سواب کے طرف ساتھ چکر لانے پہنے جیڑی دل دی مراد ہونیے اتھے ساتھ چکر کٹ گئی تھے بے کے دعا مانگے بیڑا ہی پار کون ہیں یہ لوگ یہاں پر ہر سال ایک میلا لگتا ہے جس میں گٹر کے گندے پانی میں لوگ نہاتے ہیں اور اس پانی کو پینے کے بعد اسے سنت کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس پانی سے نہیں شفا ملے گی یہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اس گندے پانی کو اپنی بوتروں میں بھر لیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس گندے پانی کو زمزم سے تشبیح دی جاتی ہے یہ اس پانی کو بوتروں میں محفوظ کر کے اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں تاکہ بعد میں بھی اس سے برکت حاصل ہوتی رہے دوستو آخر یہ کون سا دین ہے کیا ہمارے نبی نے یہی دین سکھایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہالت کی انتہا ہو چکی ہے لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ انہیں روکنے والا کوئی نہیں اسی طرح کے کام کافر بھی کرتے ہیں وہ بھی گائے کا گوبر کھاتے ہیں گائے کا پیشا پیتے ہیں اور گائے کے گوبر کے ساتھ نہاتے ہیں یہاں پر ایک رسم اور بھی ہے مرت اور عورت گندے پانی سے ایک ساتھ نہانے کے بعد یہی پر بیٹھ کر یہاں سے موٹی ڈھونٹے ہیں جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس موٹی کو کھانے سے انہیں اولاد نرینہ ملے گی کیونکہ لال شاباز کلندر نے جب اس پانی سے غسل کیا تھا تو نہانے کے بعد ان کے بالوں سے یہاں پر پانی کے موٹی بنے تھے جو اسی مٹی میں آس پاس موجود ہوتے ہیں دوستو ایسی کرامتے تو صحابہ کو بھی نہیں ملی جس طرح کی کرامتے یہ لوگ پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے صحابہ کو کرامات کے معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے انعوذ بللہ استغفراللہ اس کے بعد ملیے بیٹھ والی سرکار سے جنہیں ان کے مریدوں نے بیٹھ سمیتھ ہی دفن کر دیا تھا یہاں تاکہ ان کا حقہ اور ان کی ساری ضرورت کی چیزیں بھی ان کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی تھی یہاں تاکہ یہ پیر صاحب نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اس کے بعد آتے ہیں سائیکلوں والی سرکار سائیکلوں والی سرکار ان کا نام اس لیے پڑا شاید انہیں سائیکل چلانے کا بہت شوق تھا کوئی یہاں پر جپی والی سرکار ہے اور کوئی پپی والی مطلب معاشرے کا بیڑا ان لوگوں نے غرق کر دیا ہے یہ ایک منت ہوتی تھی جیسے بابا جی کوئی شوق تھا تو وہ اس شوق میں ان کے لیے نئے سائیکلیں لاتے تھے اور ان کی کرامت یہ ہوتی تھی کہ یہ نئے سائیکل جب کوئی دیکھے جاتا تھا دوستو ان اکل سے آری لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائے